اپنی برادری کی بات کو مانتے ہیں لیکن حضور کی بات کو نہیں مانتے اور یہ کس طرح کی بات ہے اور برادریوں کے اپر بک جانے والوں اور پارٹیوں کے دیوتا کی پوجا کرنے والوں یہ کس طرح کی بات ہے زرداری اور نواز شریف کی بات کو مانتے ہو لیکن انبیاء رسول اللہ کے امام کی بات کو نہیں مانتے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری اقلو کا عالم کیا ہے تمہاری اقلو پہ ماتم کرنا چاہیے اور حضور شرم مسلح کے امام نہیں تھے حضور سرم مسجد کا امام نہیں تھے حضور مسلح کے بھی امام تھے مسجد کے بھی امام تھے حلیہ کے بھی امام تھے لباس کے بھی امام تھے تہبیب کے بھی امام تھے تمدن کے بھی امام تھے کاروبار کے بھی امام تھے شادی بیعہ کے بھی امام تھے نکاہ کے بھی امام تھے جنادے کے بھی امام تھے جہاد کے بھی امام تھے جنگ کے بھی امام تھے صلح کے بھی امام تھے آئین کے بھی امام تھے قانون کے بھی امام تھے اور ساری کائنات کو حضرت اعقا کے جوتوں پر نشاور کر دیا جائے پوری کائنات میں کوئی اعقا کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت اقرامی کا ادھر آج کی بات سن لی یا یا پنکھا بان کر دے اور آج کی بات سن لیجئے آج کی بات سن لیجئے آج میں نوائے وقت فورم میں موجود تھا میاں مرعوب ہمارے دوست ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے پیپل پارٹی کے قائد بھی وہاں پر نبی چودری صاحب درداری کے سکتری وہ بھی وہاں پر موجود تھے مسلم لیگ کاف کے کامل علی آگا بھی موجود تھے ورکروں کے اندر مسلم لیگ نون کے ورکروں کی اکثریت تھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیپل پارٹی والا بندہ کوئی بات کرتا مسلم لیگ کے لوگ اس کو پکڑ لیتے چودریوں کا بندہ بات کرتا ہے نواز شریف کے ہام میں اس کو پکڑ لیتے یہ سارا کا سارا معاملہ جاری تھا مسلم لیگ نون کے لوگوں کا موقف یہ تھا ہم تحتر کے آئین تو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارا قائد مانتا ہے میری باری آئی میں کھڑا ہوا میں نے کہا تم اس لیے مانتے ہو زرداری مانتا ہے تم اس لیے مانتے ہو نواز شریف مانتا ہے میں نے کہا میں تہتر کے آئین کو اس لیے مانتا ہوں تہتر کے آئین اس بات کی ضمانت دیتا ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا حضور کے بعد کوئی الہمی قائد نہیں آئے گا کوئی نات کے وحی نہیں آئے گا اور میں یہ بات کہتا ہوں تہتر کے آئین کو چھیڑنے کی جڑت نہ کی جائے اس لیے کہ یہ قادیانیت اور اسلام کے درمیان ایک دیوار ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے تیتر کے آئین کی بات کرتے رہیں گے اللہ بھی قسم ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کھڑے ہوگے انہوں نے کہا مولا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ نے رائیونڈ کے چودری کی بات نہیں کی بلکہ کائنات کے امام کی بات تیتر کے آئین کی بات کرتے ہیں تیتر کے آئین کی بات کرتے ہیں حضرات اکرامی قدر ہم اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے سید کی بات کریں گے اور مولانا کا میں ایک شکوا بھی دور کا طرح چاہتا ہوں چاندن پہلے میں یہاں پر موجود تھا اپنے فورم میں وہاں پر شیعہ علماء بھی موجود تھے دیوبندی بھی موجود تھے بریل بھی موجود تھے فتنہ اقادیانیت کی بات ہوئی اور ان کی ریشہ دوانیوں کی بات ہوئی انہوں نے کہا یہ قادیانی فتنہ جو ہے یہ بھی اسلام کے اندر داہل ہو جانا چاہتا ہے میں نے کہا میں ابو بکر کا نوکر ہوں میں عمر کا نوکر ہوں میں عثمان کا نوکر ہوں آپ میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو ان کی عدمت کو نہیں مانتے لیکن اللہ کی قسم اگر قادیانیت کو دفن کرنے کی بات ہوگی حضور کی حتم نبوت کی بات ہوگی میں یہ بات کہتا ہوں ہم بریلیویوں کو کافر نہیں کہیں گے دیوبندیوں کو کافر نہیں کہیں گے شیعوں کو کافر نہیں کہیں گے ہم کافر اگر کہیں گے اس قرآن کو کہیں گے جو حضور کی حتم نبوت کو نہیں مانتا ان کی رسالت کو نہیں مانتا اور ان کے کفر کے فتوے ہم لگاتے رہیں گے پھر ٹھٹھے پا ٹھٹھے پاسCool Chr Mänger پھنٹika ا پھن Career پھنٹی اور حضرات اکرامی قدر اور حضرات اکرامی قدر میں حاصل اور پہلے سنت کے درمان تفرقے کا قائل نہیں میں یہ بات نہیں چاہتا کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی اطلاع والی بات پیدا ہو لیکن مولانا نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اس نے شیعوں سے پیسے پکڑے ہیں میں یہ بات صرف اتنی ان کو بات بتلا دنا چاہتا ہوں فقی اور گہرے فقی صاحبی کی بات کرنے بھالو اور صدیق کا نام بیش کے پیسے کمانا جہنم کا ایندن ہے فاروق کے نام پہ کمبرمائز کرنا جہنم کا ایندن بننے والی بات ہے ہم اس کمائی کو حرام سمجھتے ہیں جو حضور کی حرمت کے بدلے حاصل ہو صدیق کی صداقت کے بدلے حاصل ہو فاروق کی عدالت کے بدلے حاصل ہو اور جب تک زندہ رہیں گے ابو بکر کی عدمت کے ڈنکیں بجاتے رہیں گے فاروق کی عدالت کے ڈنکیں بجاتے رہیں گے اور میں یہ بات بھی بتلا دو اللہ کے فضل و کرم سے اپنا اپنا طریقہ اکار ہوتا ہے بات کرنے کا فیرون کون تھا کافر تھا کہ مسلمان تھا اللہ نے فیدنا موسیٰ کو کیا کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنًا لَا اللَّهُ حال کے اندر موجود تھے انہوں نے کہا ابو صاحب ہم قرآن کی ہر آیت کو مانتے ہیں میں نے کہا اگر ہر آیت کو مانتے ہو تو عدواج و امحات و ہم کبھی مانتے ہوگے کہنے لگے ہم مانتے ہیں میں نے کہا جو صدیقہ کو اپنی ماں مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہنے لگے مانتے ہیں میں نے کہا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کو مانتے ہو کہ نہیں